نمزکار میں ہوں سوشان سنو اور جب آپ تو دینا ہوگا میں آج نوٹ بندی پر پاکستان کے سب سے بڑے حملے کا سوا آپ اور ہم لمبی لمبی لائنوں میں لگے نوٹ بندی میں سرکار کا ساتھ دیا کیونکہ ہمیں نوٹ بندی کے جو فائدے گنائے گئے تھے اس میں سے ایک فائدہ یہ تھا کہ نکلی نوٹ کا کاروبار تھپ ہو جائے گا لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ تین مہینے بھی نہیں لگے اور پاکستان نے دو ہزار کے اصلی نوٹ جیسا نکلی دو ہزار کا نوٹ بنا بھی لیا آٹھ پروری کو بانگلہ دیش کی سیما سے دو ہزار کے چالیس نکلی نوٹ پکڑے گئے ہیں اور پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان میں چھپے یہ نوٹ ہو بہو دو ہزار کے اصلی نوٹ جیسے دکھتے ہیں اور اصلی نوٹ میں جو سترہ سیکیورٹی فیچرز تھے سترہ سیکیورٹی چن تھے ان میں سے گیارہ کی کوپی بھی کر لی گئی ہے پکڑا گیا شخص عزیز الرحمان ہے جو پشچم بنگال کے مالدہ کا رہنے والا ہے اور اس کے مطابق یہ نوٹ پاکستان میں آئی ایس آئی چھپوا رہی ہے اور نوٹ کے تذکروں کو چار سو سے چھ سو روپے کا کمیشن ملتا ہے دو ہزار کے ایک نکلی نوٹ کے عوض اب سوال یہ کہ نوٹ بندی کا فائدہ کیا ہوا اگر تین مہینے میں ہی نکلی دو ہزار کا نوٹ بازار میں پہنچ رہا ہے عام آدمی اس سے نپتے گا کیسے اس سوال پر جائے اس سے پہلے آپ کو دو ہزار کے وہ نکلی نوٹ دکھاتے ہیں جو پکڑے گئے اور آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا کہ اصلی کون ہے نکلی کون ہے یہ پر کرنا ہم نے اسی لئے آپ کی سہولیت کے لئے لکھ دیا ہے کہ یہ اصلی نوٹ ہے اور یہ نکلی نوٹ ہے لیکن اگر آپ دونوں کو غور سے دیکھیں تو لگ بگ لگ بگ ایک جیسی تصویر سکرین پر آپ کو دکھے گی اگر ہم نے اصلی اور نکلی نوٹ نہیں لکھا ہوتا تو آپ کے لئے پکڑ پانا مشکل ہوتا کہ کونسا اصلی نوٹ ہے اور کونسا نکلی نوٹ ہے کیونکہ پہلے جو نوٹ پکڑے گئے تھے وہ فوٹو کاپی کیے یہ فوٹو کاپی نہیں کیے گئے ہیں اور انہیں بلکل نئے نوٹ میں جیسی کرکڑا ہٹ ہوتی ہے ویسی کرکڑا ہٹ ہے اور گیارہ سرکشہ چن جو ہیں اس میں کاپی کر لئے گئے تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کونسے گیارہ سرکشہ چن تھے دو ہزار کے نوٹ میں جنہیں کاپی کر لیا گیا ہے اس نکلی نوٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں اشوک ستم سب سے پہلے آپ دیکھیں اس نوٹ میں اشوک ستم سب سے نیچے آپ کو دو ہزار کے نوٹ میں یہ اشوک ستم دکھتا تھا وہ اشوک ستم جو ہے وہ کافی کر لیا گیا یہاں پر اگر آپ کو یہ فل فریم دکھانے کی کوشش کریں یہ اشوک ستم جو ہے وہ کافی کر لیا گیا ہے یہ 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 یہاں پر اشوک ستم ہوتا ہے نوٹ میں جسے کافی کر لیا گیا ہے دوسرا ر بی آئی کے گورنر�ر کا دستخط یہ جو حصہ ہے جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا لمبا سا حصہ ہے اس میں ر بی آئی کے گورنر کا دستخط ہوتا ہے وہ بھی کوپی کر لیا گیا ہے ہو بہو ارجید پٹیل کا سگنیچر آپ کو اس نکلی نوٹ میں دکھے گا اگلا اگر آپ دیکھیں اگلا چن دو ہزار روپے کا ایک ہندی میں دیوناغری میں لکھا ہوا حصہ تھا وہ بھی ہو بہو اس نکلی نوٹ میں کوپی کر لیا گیا ہے تو یہ تین مارک ہو گئے جو کی کوپی کر لیے گئے ہیں چوتھا اگر آپ کو دکھائیں منگل یان جو بھارت کی ایک اپلدی ہے وہ منگل یان اس دو ہزار کے نئے نوٹ میں ڈالا گیا تھا اس کو بھی نکلی نوٹ میں چندر یان کو مارک کی جگہ چندر یان کو اس نکلی نوٹ میں ہو بہو کوپی کر لیا گیا ہے اگلا جو ہے وہ سوچ بھارت عبیان یہ جو آپ گاندی جی کا چشمہ دیکھ رہے ہیں یہ سوچ بھارت عبیان کا لوگو ہے یہ بھی ہو بہو اس نکلی نوٹ میں کوپی کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو چھپائی کا سال ہے نوٹ میں اگر آپ بور کریں کونے میں دو ہزار سولہ لکھا ہوا ہے تو جو چھپائی کا سال ہے وہ بھی نکلی نوٹ میں ویسے ہی لکھا ہے جیسے کی اصلی نوٹ میں ہوتا ہے اور اس کے بعد پانچ وارٹر مارکس ہوتے ہیں وہ وارٹر مارک بھی ہو بہو کوپی کر لیا گیا ہے اگر آپ کو وہ وارٹر مارک دکھانے کی کوشش کریں یہاں پر جو سفیر حصہ ہوتا ہے نوٹ کے اندر جس کو اگر آپ لائٹ میں دیکھیں گے تو گاندی جی کی تصویر دکھتی ہے وہ وارٹر مارک بھی کوپی کر لیا گیا ہے ہو بہو اب ہم آپ کو گرافک کے ذریعے وہ پانچ وارٹر مارک دکھاتے ہیں جو کی نکلی نوٹ میں کوپی کر لیا گیا ہیں اور آپ سمجھ پائیں گے کیسے بڑی ہنر کے ساتھ یہ نکلی نوٹ تیار کیا گیا ہے جو ہو بہو اصلی جیسا دیکھتا ہے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کون کون سی چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں اشوک ستم کوپی کر لیا گیا ہے ربی آئی گورنر کے دستخط کوپی ہو گیا ہے دیب ناغری میں لکھا نمبر کوپی ہو گیا ہے چندریاں سوچ بھارت ابیان کا لوگو اور چھپائی کا سال اور پانچ وارٹر مارک یہ سب کچھ نکلی نوٹ میں کوپی ہو گیا ہے سترہ میں سے گیارہ مارک کیسے ہیں جو کوپی ہو گئے ہیں اب ہم آپ کو سنواتے ہیں اس پر کینپری گریراج منتری کیا کہہ رہے ہیں اور وپکش کیا کہہ رہا ہے پردھان منتری کی اس بیان کے پرکچھے اڑا رہا ہے جو انہوں نے آٹھ نومبر کو دیا تھا کہ نوٹ بدلی سے یہ آتنکواد کو جو پیسہ جاتا ہے اس میں کمی ہوگی اگر دو مہینے میں یا ایس آئی نے دو ہزار کے نوٹ شاپنے شروع کر دیئے ہیں تو مانینیہ پردھان منتری جی پھر جو آپ نے آٹھ نومبر کو نوٹ بدلی کا ریشنیل دیا تھا اس کے لکشے نردھارت کیے تھے وہ کہاں جاتے ہیں پردھان منتری جو نردھ نے کیا اور جو قدم اٹھایا اس کے ویروت میں ہیں اس کو بفل کرنے کے لئے کوئی ایسے تتھے اگر کام کر رہا ہے تو اس کے خلاف ہم کاروائے کریں گے اور یہاں پہ کوئی ایسا گھٹنا ابھی ہم کو ہندوستان کا اندر دیکھنے کو نہیں ملا کہیں باہر سے اگر کوئی فیک کرنسی آتا ہے تو یہ سرکار پرانے سرکار جیسے نہیں ہیں ہم بہت کاروائی جو ہے ایسے طریقے سے کریں گے جو اس کا ریزل بھی ساتھ دکھائے دیں گے اس لئے کوئی حلقہ سے سرکار کا قدم کو نہیں لے سکتا ہے اس لئے تو ہم لوگ اس کو کنسرن ہے کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے کہ جس سے ایسا چیز اور نہ ہو کیندرے گری راجی منتری کرن ریزیجو کہہ رہے ہیں کہ سرکار کاروائی کرے گی پر سر سوال یہ ہے کہ اگر نوٹ مارکٹ میں پہنچ رہے ہیں اور لوگوں کی بیچ پہنچ رہے ہیں تو عام آدمی اس نقلی اور اصلی دوہزار کے نوٹ کی پہچان کیسے کرے گا اس کو کیسے پتا چلے گا کہ نقلی نوٹ کونسا ہے آپ تو تب کاروائی کرے گی جب آپ تک خبر پہنچے گی پلان کو سب سے بڑی چوٹ پہنچائی دوسرا سوال یہ کہ نوٹ بندی کا کیا فائدہ ہوا جب تین مہینے بھی نہیں رکھ بائی نقلی نوٹ کی چھپائی اور تیسرا سوال یہ کہ دو ہزار کے نوٹ کے سترہ سیکیورٹی پیچر میں سے گیارہ کوپی ہو گئے تو عام آدمی کیسے بچے گا نقلی نوٹ کے اس پھیر سے اور ہمارے جاتھ دو خاص مہمان جوڑ رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے گوپال کرشن اگروال ہے پرابکتہ ہے بی جے پی کے اور بی کے سوری صاحب میرے ساتھ سٹوڈیو میں جو بینکنگ اینڈ فنانشل ایکسپرٹ ہیں سوری صاحب میں آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے گوپال کرشن اگروال صاحب میرا پہلا اور بیسک سوال یہی ہے کہ دیش لائن میں لگا تمام مسیبتیں صحیح اور جو ہمیں فائدے گنائے گئے تھے اس میں سے ایک تھا کہ نکلی نوٹ کا کاروبار بند ہو جائے گا تین مہینے بھی نہیں ہوئے اور اصلی جیسا دو ہزار کا نکلی نوٹ آ گیا ہے کیا فائدہ ہوا اس کا نوٹ بندی کا دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ جو کہا گیا تھا کہ جو فیک کرنسی ان سرکولیشن تھی پرانے میں اس کو روکا گیا اس کو ایک ڈی مونیٹائز کر کے اس کو ختم کرنا ایک مہتوپون راستہ تھا اور اس کے اندر جو ایکسپرٹائز ہو گئی تھی اور جو سرکولیشن میں آلریڈی فیک کرنسی تھی اس کو ڈی مونیٹائز کرنا آوے شکتا تھا یہ ایک ون آف دو اوبجیکٹیو تھا یہ اکیلا اوبجیکٹیو نہیں تھا دوسرا کیا تھا کہ اس فیک کرنسی سے اللیگل بنی سے حوالہ ٹرانسیکشن سے جو ٹیررسٹ اور یہ ایکٹیوٹی چلتی تھی ان کی بھی کمر توڑنا بسر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پرانے نقلی نوٹ تھے اگر وہ آپ نے خاتم بھی کر دیے اور تین مہینے میں ہی نقلی نوٹ بازار میں آنے لگے تو وہی آتنگ وادی اس کا بھی استعمال کریں گے وہی ماہ وادی اس کا بھی استعمال کر لیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوا ایک ہی فائدہ ہے لیکن یہ فائدہ تو چلا گیا نا نہیں نہیں یہ چلا کیسے گیا آج جو سرکولیشن میں تھے وہ تو ختم ہو گئے اب جو نئے لائیں گے وہ کریں گے اگر یہ کہہ رہے تو اس کو سرکار اور ویجیلینٹ ہوگی اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اگر قانون بننے کے بعد بھی دیش میں کرائم ہوتا ہے تو اس لئے قانون ہی نہیں بنانا چاہیے سرکار اور ویجیلینٹ ہوگی جو لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے گا راستے بلوک کیے جائے گا نہیں لیکن اگر ہم قانون یہ کہہ کر بنائے کہ اس سے اپراد ختم ہو جائے گا اور اپراد پھر بھی ہوتا رہے تب تو لوگ پوچھیں گے نہ کہ یہ قانون کیوں بنایا لوگ تمام مشکل سے رہے ہیں اور اس کے بعد اس قانون کا فائدہ نہیں دیکھے تو لوگ تو پوچھیں گے ربی آئی نے کہا تھا کہ اس میں ہم نے ایسے سیکیورٹی فیچر ڈالیں جو جلدی سے کاپی نہیں ہو سکتے تین مہینے میں کاپی ہو گئے سر تب ہی تو ہاں تو جلدی سے ابھی تو گیارہ ہوئے تو پکڑے کیسے گئے اگر وہ پوری طرح سے فیک کرنسی ہو جاتی تو پکڑے ہی نہیں جاتے اور میں نے دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ جو ایگزسٹنگ سرکولیشن میں تھے نئے انٹرڈیوز ہو رہے آج کی ڈیٹ میں کہتے تھے کہ چھے پرسنٹ سات پرسنٹ فیک کرنسی سرکولیشن میں تھی وہاں تو ہگ گئی نا وہ سرکولیشن وہ تو چھے پرسنٹ سات پرسنٹ کے لیے نوٹ بندی کا پیدا یہ تو ایک فائدہ تھا اور بھی تھے ایک فائدہ کہاں ہوا سر ایک فائدہ جس کو میجر فائدہ بتایا گیا تھا پردان منتری نے اپنے باشن میں سب سے پہلے مہوادی اور آتنگوادیوں کا ذکر کیا تھا وہی فائدہ اگر نہیں ہو رہا تو کیا فائدہ ویکے سوری صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس سے جو نوٹ بندی کا پرپس تھا وہ ڈیزولف ہو گیا اور کیا یہ نکلی نوٹ عام آدمی اس کے پھیر سے کیسے بچے گا نہیں اس کے دو پارٹ تھے ایک پارٹ تھا کہ جتنی سرکولیشن میں ہے وہ ختم ہو جائے وہ انویڈ ہو جائے وہ نوٹ بھی انویڈ ہو گئے فیک نوٹ بھی انویڈ ہو گئے جو بھی اس وقت تھے مارکٹ میں وہ سارے انویڈ ہو دوسرا ہے کہ یہ دوبارہ سے جنریٹ نہ ہو ہم اس کے سیکیورٹی فیچرز پر بہت زیادہ جا رہے ہیں اور کچھ سیکیورٹی فیچرز ہیں جو کہ فیک کرنا ڈیفیکلٹ ہوگا لیکن عام آدمی کے لیے جس کو ابھی انوٹ کے فیچرز کا پوری طرح سے پتہ نہیں ہے اس کو یہ دکت جنور ہوگی کہ یہ اصلی ہے نکلیا وہ مانے گا جیسے جیسے کہ گوپال جی کہہ رہے ہیں کہ یہ نکلی نوٹ پکڑ لیے گئے وہ تو وہ پکڑے گئے جہاں پر آپ کو سوچنا دیں اور ایکسپرٹ تھے جو دیکھ پائے عام آدمی ہر آم آدمی تو نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ یہ نوٹ کی فیچرز لوگوں کو ابھی they are not aware ان کو معلوم نہیں ہے میں جو یہ گمبیرتہ کی بات کر رہے ہیں steps پھانے کی بات کر رہے ہیں اس میں میرا ایک suggestion ہے میں نے کئی بار یہ suggestion دیا ہے کہ یہ جو country کر رہی ہے انہیں اچھی طرح سے معلوم ہیں اور کہاں سے یہ print ہوتے ہیں یہ بھی government کو معلوم ہیں اور کہاں اس کے borders کے cross ہمارے یہ یہاں انڈیا میں infiltrate کرتے ہیں وہ بھی معلوم ہیں اور یہ کیا جا رہا ہے to destabilize our economy جو ہمارے ریڈ کی ہڈی ہے اس کو destabilize کرنے کی ایک کوشش ہے ایک ساجش ہے تو ہم جب terrorism کی بات کرتے ہیں ہم ہر جگہ پر terrorism کی بات کو اٹھاتے ہیں کہ terrorism کو control کرنا ہے تو یہ بھی ایک financial terrorism ہے تو سرکار کو جب بھی پاچیت ہوتی ہے تو اس کو بھی اٹھانا چاہیے کہ یہ جو financial terrorism ہے اس کو کیسے بند کیا جائے گا سرکار کی چوک ہے یا نہیں ہے اس پر میں آؤں اس سے پہلے سر میں آپ سے ایک request کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک 2000 کا نوٹ ہے اگر آپ وہ اٹھا کر دکھائیں ہمارا camera person اس کو zoom کر لے گا اور آپ درشکوں کی لئے بتا سکے کہ اگر ایسا نکلی نوٹ بازار میں آگیا ہے جو پہچارنا مشکل ہے کہ اصلی ہے کہ نکلی ہے تو وہ کونسے چن ہے جس پر جو عام آدمی ہے وہ rely کر سکتا ہے بھروسہ کر سکتا ہے کہ اس کی نکل تو نہیں ہوئی ہوگی دیکھیں یہ جو thread ہے اس میں یہ جو thread ہے بیچ میں یہ جو ہے یہ difficult ہے at the moment اس کو copy کرنا اس کو fake بنانا difficult ہے یہ جو بیچ میں لائن لیکھ رہی ہے اور اس پر بھارت اور RBI ہی لکھا ہوا ہے آپ نے اس میں لائٹ میں دیکھیں گے اور اس کی ink جو ہے وہ shift ہو جائے گی green سے blue ہو جائے گی tilt کرنے پر اور similarly یہ 2000 جو لکھا ہوا ہے یہ بھی tilt ہو جائے گا ایک تو یہ feature بہت difficult ہے کیونکہ یہ thread جب paper کو بنایا جاتا ہے اسی وقت اس میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس وقت ڈالنا fake note جب بنایا جاتے ہیں تو وہ ایک difficult تو اگر میں غلط نہیں ہوں سر تو یہ thread آپ وہ note اوپر ہی رکھیں سر وہ جو thread ہے وہ نقلی note میں بھی دکھے گا لیکن وہ رنگ نہیں بدلے گا جب آپ اس کو parallel رکھتے ہیں اور پھر تھوڑا سا ہلاتے ہیں تو یہ ہارے سے نیلا ہوتا ہے وہ رنگ نہیں بدلے گا اور وہ جو ہے آپ کا جو اتنا اجنی اس کا وہ softness نہیں ہوگی وہ hazy سا ہوتا even پرانی currency میں بھی جو fake note تھے ان میں یہ thread جو ہے وہ hazy ہوتا تھا note پرانے ہوتے تھے اس لئے پتہ بھی نہیں لگتا تھا اور لوگ دیکھ بھی نہیں پاتے تھے تو اس میں یہ بہت clear ہے ایک بر پھر سے آپ انگلی سے دکھا دیجئے جو ہے یہ thread ہے اس پر آپ اگر light میں دیکھیں گے تو آپ کو بھارت اور RBI دکھائی دے گا 2000 دکھائی دے گا ایک تو اس میں بھروسہ کر سکتے ہیں اور اس کی light جو ہے وہ آپ کی جو ہے آپ جیسے ایک اور جو آپ بتا رہے تھے جیسے ہی tilt کریں گے اس کی ink جو ہے وہ بدل جائے گی blue سے green ہو جائے گی اور یہ 2000 جو لکھا ہوا ہے اس کی بھی ink بدل جائے گی آپ کی اور ایک اور فیچر ہے یہ جو اُبھاردار پرینٹنگ ہے یہ محسوس ہوگی یہ آپ کو محسوس ہوگی یہ بھی ایک difficult process ہے جیسے signatures ہے اور یہ ایک clause ہے RBI کی clause ہے یہ اُبھاردار پرینٹنگ ہے یہ print ہو جائے گا فیک نوٹ میں میں درشت کو اپنی کروں گا کہ آپ یہ دھیان رکھئے کہ جب بھی آپ کے پاس 2000 کا نوٹ ہے اور اگر آپ کو یہ چندتا ہے کہ وہ اصلی ہے یا نکلی ہے تو آپ یہ دو تین چیز ہیں یہ جو thread آپ دیکھ رہے تھے لکیر دیکھ رہے تھے اس کا رنگ بدل رہا ہے یعنی یہ دیکھ لیجئے 2000 جو لکھا ہے اس کا رنگ بدل رہا ہے اور جو اُبھار ہے وہ محسوس کیجئے یہ دو تین چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہوں گی کیونکہ نکلی نوٹ بازار میں آ رہے ہیں ہمیں چھوٹے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سرکار کی بھی چوک ہے یا اس میں کچھ اور کیا جا سکتا تھا یعنی ہم جل لوٹ رہے ہیں تو دینا ہوگا میں آج ہم آپ سے جڑا مددہ اٹھا رہے ہیں 2000 کے نکلی نوٹ پکڑے گئے بانگلہ دیش کی سیما پر اور دکت کی بات یہ ہے کہ وہ 2000 کے نکلی نوٹ بلکل اصلی 2000 کے نوٹ جیسے لگ رہے ہیں اس میں 17 جو سرکشہ چین تھے اس میں سے 11 کی کاپی کر لی گئی ہے اور اس لئے ہم سوال اٹھا رہے ہیں کیا پاکستان میں چھپے یہ نوٹ نوٹ بندی کے مہم پر سب سے بڑی چوٹ ہیں اور عام آدمی اس سے کیسے نپٹے گا ہمارے ساتھ بھی کہ سوری صاحب ہیں بانکنگ اور فینانشل ایکسپرٹ انہوں نے بریک سے پہلے بتایا کہ 2000 کے نوٹ میں جو دھاگا ہوتا ہے اس پر بھروسہ کیجئے اگر وہ رنگ بدل رہا ہے تو اصلی نوٹ ہوگا اور گپال کرشن آگربال پرابکتہ ہیں بی جے پی کے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں گپال صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے پچھلی بار نکلی نوٹ بازار میں تھے آپ نے نوٹ بند کیا ان کو ختم کر دیا اب یہ نئے نوٹ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں بہت لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا اصلی ہے کیا نکلی ہے اگر بازار میں یہ نکلی نوٹ آتے چلے جائیں گے پھر اسی طریقے سے نوٹ بندی ہوگی ان کو ختم کرنے کے لیے سرکار کوئی طریقہ نکالے گی کہ پہلے ہی اس کو روک دیا جائے دیکھیں اصلی میں تو سرکار طریقہ نکالے روک رہی ہے یہ دیکھو دو سورس ہے ایک پاکستان اور بنگلہ دیش تو ان دونوں جدہ سے مالوہ جیسے ویس بنگال میں ایک حب تھا جہاں پہ فیک کرنسی پرنٹ ہو رہی تھی اسی لئے سٹیٹ گورنمنٹ کو بار بار کہہ بھی رہی ہے اور آلٹیمیٹلی وہاں پہ ایکشن بھی لے رہی ہے اور وہاں پہ آئی بی وغیرے کے کارنڈ ویجیلنس کے کارنڈ کئی بار ان کے جو سورس ہیں گوپال جی آج آپ اس بات کی گارنٹی دے رہیں گے دیش کے دوسرے حصوں میں اس طرح کے نکلی نوٹ نہیں پکڑے جائیں گے یہ ہم گارنٹی لے لیں آج آپ سے نہیں گارنٹی تو کوئی بھی نہیں بے سبتہ اگر وہ سرکار اپنے پریاس کرتی ہے کام کرتی ہے اور جیسا ابھی سوری صاحب نے نہیں سوری صاحب نے بتایا نا میں نے بھی کہا کہ فائدہ یہ ہوا کہ اگزسٹنگ جو لارج کونٹیٹی کرنسی سرکولیشن میں تھی وہاں تو ڈی مونٹائز ہو گئی نا آگے اور مشکل اگر پہلے گیارہ آپ کی اپریماری تھی آپ نے دوا کڑوی دوا کھلا کے اس کو بیماری کو ختم کر دیا لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی ایسا ڈائٹ پلان نہیں ہے کہ وہ بیماری پھر نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہوا یہ بتائیے نا پھر سے شریف وہی سب کچھ بھگتے گا کیا ہاں تو یہ تو نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں اگر سرکار نے فیچرز بڑھائے ہیں اس کے سیکیورٹی فیچرز تو یہی تو دوا کا حصہ ہے دوسرا دوا کا حصہ ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس گوربٹ سے ٹیک اٹ کیا جائے جہاں یہ پرنٹ ہوتے ہیں اس گوربٹ سے پرنٹ نے کب کیا جائے آدھی پرنٹنگ پاکستان میں ہوتی ہے آدھی پرنٹنگ جا کے فنیش ہوتی ہے بنگلہ دیش میں تو گوربٹ کو چاہیے کہ ان دونوں دیشوں سے اسی طرح سے بات کریں جس طرح سے ٹیرینیزم کی بات کرتے ہیں یہ فائننشل ٹیرینیزم ہے ہاں بلکل اور یہ پاکستان اور آپ سوچتے ہیں بنگلہ دیش سے بات کرنے سے وہ سودھر جائیں گے نہیں سودھر جائیں گے تو کوشش تو اب دریں گے اس طرح کا ان کا حصہ ہے وہ تو جیسے ہم سرجیکل سٹرائک کر رہے ہیں ویسے ہی ان پرسپاری سر اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ وہ سودھریں گے نہیں نکلی نوٹ چھتے رہیں گے ہم نے کوشش کی کہ وہ نکلی نوٹ جو ہیں وہ اصلی جیسے نہ ہو لیکن وہ اصلی جیسے دیکھنے لگے پھر وہ مارکٹ میں آئیں گے پھر آپ نوٹ بندی کریں گے بند کریں گے اور لوگ یہاں وہ پریشان ہوں گے یہاں میں یہ بہت بہت نہیں ہو سکتا نہیں ہے ایسی بات تھی ہماری انٹرسل ہے ویجیلینس کو پڑھائیں گے چلیے میرے پاس اتنا ہی وقت تھا سر ہم نے کوشش کی کہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ آخر نوٹ بندی میں جو ہم لائن میں لگے اس کا کتنا فائدہ مل پایا ایک کوشش یہ تھی کہ یہ نکلی نوٹ کا کاروبار رکھ سکے لیکن جس طرح سے نکلی نوٹ جو اصلی دو ہزار کے نوٹ جیسے لگ رہے ہیں آپ پکڑے جا رہے ہیں اس کے بعد تو لگ رہا ہے کہ یہ پھر سے شروع ہو رہے ہیں اس پر روک نہیں لگ پائی ہے آپ دھیان دیجئے اتنا ضرور کیجئے ہم نے آپ کو کچھ احتیاط بتائیں کہ کیسے آپ اصلی نوٹ کی پہچان کر سکتے ہیں یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے سرکار کیا کرے گی اس پر ہماری نظر رہے گی دونوں میں مانو کا بہت شکریہ جواب تو دینا ہوگا میں آج کے لیے اتنا ہی نمسکر